بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے ہوئے کہ میس کے انٹرویو سٹارٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیونکہ بہت سے لوگ فیک میسجز خود بنا کے میسج کر رہے ہیں فیس بک پہ تو مجھے بھی میسج آ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے آپ نے سمپل کچھ نہیں کرنا آپ نے گوگل پہ چلے جانا ہے وہاں پہ آکے آپ نے ان کی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے کیونکہ جو بھی ریل نیوز ہوگی وہ سب سے پہلے ویب سائٹ پہ آئے گی ہے دیکھیں ان کی ویب سائٹ کھل گیا ہے آپ نے صرف ویب سائٹ کو فالو کرنا ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا اب یہاں پہ آپ کو دکھا جاتے ہیں کہ وہ ہوا ہے یا سچ ہے یا چھوٹ ہے آپ نے آن لائن جوب اپلیکیشن پہ ان کی جوب ویب سائٹ کھل گیا ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ نیچے کیا لکھا ہے ریٹریو رول نمبر اس کے پاس یہ نیچے انہوں نے صاف سب لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے لیکن انٹرویو کے لئے ابھی ویٹ کریں ریٹریو رول نمبر پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم رول نمبر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنا انٹرویو سلپ نہیں ڈاؤنلوڈ ہوتی کیونکہ اپشن ہی نہیں آ رہا ہے دیکھیں یہ رول نمبر ڈاؤنلوڈ کرنے والی سلپ ہے یہ انٹرویو والا سلپ ہے ہی نہیں تو جو بھی فیک نیوز ہے بالکل یہ فیک نیوز ہے رمضان میں بھی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو کیا ہوگا آپ سلیکٹ ہوں گے تو آپ کو نمبر پہ میسیج آئے گا اور اگر آپ کو میسیج نہیں آتا تو سمجھے آپ سلیکٹ نہیں ہوئے تو یہ ہے کہ آپ کو انٹرویو کا میسیج آپ کے موبیل پہ لازمی آئے گا اگر آپ سلیکٹ ہوں گے تو فیک نیوز سے آپ بچیں اور جتنے بھی یہ لوگ فیک نیوز پلا رہے ہیں میرے ان سے یہ ریکیسٹ ہے کہ رمضان میں جھوٹ مت بولیں کیونکہ جو بھی اوفیشل نیوز آئے گی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ آئے گی پھر آپ کو پتہ جلے گی تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی کہ اب بھی کوئی میسیج آنا سٹارٹ نہیں ہو انشاءاللہ عید کے بعد سننے میں آرہا ہے کہ عید کے بعد انٹرویو نیپ قاسد وغیرہ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جائیں لیکن سننے میں جو آرہا ہے وہ عید کے بعد ہیں کیونکہ رمضان کے وجہ سے ڈیلے ہوئے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیے ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ